اسلام علیکم میں ہوں جواد علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور کافی دنوں سے ویڈیوز نہیں بنا سکا اور نہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکا ایونکہ اس دوران ملکی احلال میں تافی زیادہ گیمہ کا ہمیں بھی آئی بہت زیادہ جو خبریں ہیں وہ گرم بھی رہی ملکی اور مختلف طرح کہ ہمیں لطیفے اور جوگ سننے کو ملے ان میں یہ بھی آیا کہ پاکستان اچانک سے کچھ ایسا ہو گیا کہ پاکستانیوں کی پروپرٹیز جو ہیں وہ دبائی میں نکل آئیں مسئلہ ایک کشمیر ہو گیا اس میں مسئلہ ایک کشمیر تو نہیں سانے ایک کشمیر کہہ سکتے ہیں جس کے اوپر ایک بہادر قوم نے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے میدان میں آئے اور اپنا حق لے کر واپس گئے اس کے بعد جو ہے وہ سانے آئے کھاریاں ہو گیا جہاں پہ ایک ایسا لشکر آیا جس نے ایک ایسے دوسرے لشکر کو نشت و نبول پھیڑ کے رکھ دیا اور مختلف طرح کی جو ہے نا وہ پورے ملک میں ہراہڑی پھیلی لئی ہر طرح کی خبریں جو ہے وہ کردش کر دی رہی بڑا دل کی آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں ویڈیوز بناوں لیکن کسی بھی موقع پر کسی بھی چیز پر ویڈیو نہیں بنا سکتا تو میں نے آج ساری باتوں کو کلیبنیٹ کر کے ایک ویڈیو بنائی تو چلتے ہیں اس کے اوپر میں لوگوں کے دیکھا رہا تب سے بھی کافی لوگوں نے مجھے اپنی میمز بھی شیئر کی ہیں کہ ہماری جو میمز ہیں وہ اپنے پیج بھی شیئر کریں تو میں سوچا چلیں کوئی نہیں ایک ایسا پروگرام شروع کرتے تھے جو ایک ایسی ویکلی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے جس میں تھوڑا سا نولیج بھی ہو اور ایٹرٹیننگ ویڈیوز بھی ہو تو یہی سوچا ہے اور آج اسی طرح کے کونسیپٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں تو چلتے ہیں جناب آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو پاکستانیوں کے کافی زیادہ پاکستانی اداروں کے جو افسرز ہیں ان کی پاکستانی سیاستانوں کی جو ہے وہ دبائی کے اندر پروپرٹیز نکل آئی ہیں اور اس کا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ملکوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا دوسرا نمبر آتا ہے ظاہر تو ہم بہت ہی زیادہ غریب ملک کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں جن کے اوپر کرزہ پہاروں کی طرح چڑھا ہوا ہے لیکن جب بات پروپرٹیز کی آتی ہے تو پاکستانی کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں ہے تو پہلے نمبر پہ انڈیا ہے انڈیا کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان ہے اور پاکستان دوسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس میں دبائی میں سب سے زیادہ پروپرٹیز خرید دیئی ہیں اب اس کے اوپر افسوس کرنے والی بات بھی ہے اس میں کافی زیادہ پاکستان کے پرشور پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے بچے بھی اس میں انویلز ہیں اداروں کے جو افسرز ہیں ان کے پروپرٹیز بھی آئی ہیں لوکل پاکستانیوں کے بھی آئی ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ یہ خبر سے ان کے بڑا افسوس بھی ہوا کہ جس ملک میں مہنگائی غربت بیروزگاری عام ہو اور وہاں کی جو سیاستان ہے وہ ان کی پروپرٹیز اس ملک کے جو پیسے ہیں ہمارا جو ٹیکسز کا پیسے ہیں اس سے وہ پروپرٹیز جو ہیں وہ باہر بنا لیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس کے اوپر مفسد لوگوں نے آپ نے جو ہے وہ میلز بھی بنائی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ایک بھائی ہے بلال صاحب ان کا نام ہے وہ لکھتے ہیں کہ بارشوں میں بارشوں میں دبائی میں پانی کا بہا ہوئی تھا تیرستہ کے نیچے سے پاکستانیوں کے پرارٹ نکلائے بات بلکل اس بندے کی صحیح ہے اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ ایک نیا نعرہ پاکستانی امام کے لیے اجاز کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ روٹی کپڑا اور دبائی میں مکان ہونا چاہیے یہ بسی گنی انہوں نے ٹونٹی مارا ہے بتایا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کا لارا لگاتے ہو وہاں کو نہ روٹی دیتے ہو نہ کپڑا دیتے ہو اپنے جو مکان اپنی جو پروپرٹیز ہیں وہ بائی کے ملکوں میں آپ بنا لیتے ہو ٹھیک ہے اور ایک بھائی نے تو ہر چیز میں پیچھے چھوڑ دیا وہ کہہ رہے تھے کہ اصل ترکی اس کو کہتے ہیں کہ سارا دبائی جو ہے وہ پاکستانیوں کو نکل آئے کہنے کو بھائی وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پورا دبائی جو ہے وہ پاکستانیوں کو نکل آئے کیونکہ پاکستانی دوسرے نمبر کا جنہوں نے دبائی میں پروپرٹیز بنائی ہوئی ہے انڈیا کی سمجھ آتی ہے وہ دنیا میں اس ٹائم دنیا کی چوتھی بڑی جو طاقت ہے وہ بننے جا رہی ہے ان کا لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے ان کا جو ایکانومی ہے وہ بہت اوپر ہے بہت بلند ہے وہ اصلے کا دنیا میں نمبر ون ایکسپورٹر ہے پوری دنیا کو اپنا اصلہ بیجھ رہا پوری دنیا کے ساتھ اس کی ٹریٹ ہے تو بھئی ان کی پروپرٹیز کا نکلنا بنتا ہے لیکن ہمارا نہیں بنتا اس پہ بڑے افسوس کی بات ہے میں بار بار کہوں گا کہ جس ملک میں مہکائی بے روزگاری اور غربت جو ہے وہ اس حادثہ کو ہو کہ جس ملک کے 90% ہو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہو اور اس ملک سے اس طرح کی خبریں آنے کو ملیں تو باہر کے دنیا میں باہر کے ملکوں میں ہمارا پہلے ہی امج بورڈون ہے ہمارا جو مرال ہے وہ بہت نون ہے تو اس سے کیا ہمارا جائے گا پوری دنیا کے سامنے کیا اکس جائے گا کہ ہم کس طرح کی پروپر سیاستدان اور کس طرح کی پروپر آفیسلز پار لے ہیں جنہوں نے ہماری قوم کو نکارہ بنا دیا دوسری اگر ہم سب سے بڑی بات کریں تو گندم سکینڈل کی کسانوں کے ساتھ بہت بورا ہوا آپ سب کے سامنے ہیں پہلے گورنمنٹ 49 سورپیا ریڈ نکالا اس کے بعد کوئی تین ہزار پر بھی خریدنے کو تیار دی تھا ایون کے اس دوران جو ہے وہ کیپی کے گورنمنٹ نے علی حمیر گنڈا پور نے علام کیا کہ ہم پنجاب سے ہم گندم خرید دیں گے اور سرکاری ریڈی کے اوپر خرید دیں گے جیسے جتنی گندم بیچ نہیں ہے وہ ہمیں بیچے ہم خریدنے کو تیار ہیں یہ دوسرا صوبہ آکے کہہ رہا ہے ہمارے صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہے ہمارے صوبے کے جو جس صوبے میں ہم دہ رہے ہیں پنجاب میں یہاں کے منیسٹرز کا یہ حق بندہ تھا کہ اپنی کسانوں کو جو ہے وہ سکیور کرتے لیکن انہوں نے ہر طرح سے انہیں ظلیل کرنا کیا گورنمنٹ نے ریڈ نکالا اس کے بعد انہوں نے خریداری نہیں کی گندم کی تو کسان نے دلارہ اپنا سسٹم چلانا ہے ہمارا موٹا جس طرح سے بھی اس نے کرنا ہے تو اس نے تو گندم سیل کر دی لیکن یہ بڑی اچھی خبر ہے کے پی کے سے آئی ہے کہہ لیے ہمیں گنڈا پرجیاں کو پنجاب کے کسانوں سے اپنی گندم خریدیں گے اور سرطاری ریڈ پر ہی خریدیں گے جو سرطاری ریڈ پنجاب گورنمنٹ نکالا ہوا ہے اور وہ ہے انتالیس روپیہ اور اس جو گندم کا سکینڈل ہے اس میں جناب شباہ شریف صاحب بھی جو ہے وہ اس سکینڈل میں ملوظ نکلے ہیں جو کچھ دن پہلے اس کا انکوائری کا رونا رو رہے تھے کہ میں نے جس لوگوں نے یہ گندم امپورڈ کی یا باعث سے اس میں اس کے جو کریکٹرز ہیں ان کو میں نشانے اکرت پناوں گا اور یہ جسارت نیوز کراچی ہے یہ نیوز پر پر ہے اس کی خبر ہے یہ آپ ٹی وی کی اپنے ہمارے چینل کے لائف سکینڈ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ شباہ شریف بھی گندم اس سکینڈل میں ملوظ نکلے تو ہمارے عمرائی ہمارے جن لوگوں نے ہمیں لیڈ کرنا وہ ہی ہمیں جو ہے وہ نوچ رہے ہیں بیدو کی طرح نوچ رہے ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارے اس کے اوپر بڑا افسوس ہوا اور ایک بند ہے ایک صاحب ہے اسمائیل بلوچ وہ لکھتے ہیں کہ گندم میں عربوں کا گپلا ہو گیا لیکن تحقیقات شروع نہیں ہوئی اور ایک تصویر لیگ ہوئی تو تحقیقات شروع ہوگی تصویر لیگ سے امران صاحب کی ایک تصویر جو تھی وہ وائرل ہوگی اور بڑی مشہور ہوئی ایونکہ وہ کچھ ہی گنٹوں میں پوری دنیا کے اوپر جنگل میں آگی طرح پھیل گی ایونکہ اسے انٹرنیٹ کا سرور تک ڈاؤن کر دیا اور پھر پاکستان کی طرف سے پاکستان کی جیوڈیشری کی طرف سے اور تارنگ کی طرف سے آیا کہ جن لوگوں نے یہ جو یہ جو تصویریں ہیں یہ لیگ کی ہیں ان کے خلاف ترقیقات شروع کی جائیں اور سننے کے اندر آرہا کہ انہوں نے وہ بندہ پکر بھی لیا لیکن یہاں پہ افسوس کی بات اور ڈوب بڑھنے کا مقام یہ ہے کہ جو قومی چور ہیں جنہوں نے ہمیں آٹے کی لائنوں میں لگا دیا جنہوں نے ہمارے ہاتھوں میں بجلی کے بل تھما لیے جنہوں نے ہم سے ہماری صحت کا کارڈ ہم سے چھین لیا اور ہمیں خجر خوار کرنے کے لیے ہمیں ظلیل اور رسوا کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کے خلاف کم تحقیقات شروع ہوئی جب یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں تو اس کے اوپر دل خون کی آنسور ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے ایک میں سروی پار رہا تھا کہ پاکستان میں پچھلے کچھ مہینوں میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں اکثری ہے وہ نوجوانوں کی ہے وہ باہر کے ملکوں میں موو کر رہے ہیں جس کا بس چلتا ہے وہ اس ملک سے جا رہا اور وہ اپنے سیدھر کا رخ نہیں کر رہا کیا ہمارا مرال ہماری گورنمنٹ کا جو کریکٹر ہے وہ اتنا گر گیا کہ ہم اس ملک سے نکلنا چاہ رہے ہیں ہم اس ملک میں خود رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کن کن چیزوں کو کن کن مسائلز کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس ملک کے ساتھ دوئے لے اور بعد میں ہمارے ساتھ ہی زیادتی کی جاتی ہے اور یہ یہ جو لاس ٹائم حرکت ہوئی پکچر وائرل ہونے والی اور اس کے بعد تحقیقہ شروع ہی تو یا تم کریکٹرز کو کیوں نہیں پکڑتے ہو سب کو سارا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے پاکستان کو اس دلدنگ میں کہنے والوں کا پتہ ہے لیکن کوئی بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا جو کوئی آواز بلند کرتا اس کی آواز دبا دی جاتی ہے کہ یار یہ دوبارہ بول لینا لیکن مجبور انسان کیا کر سکتا ہے بول نہیں سکتا ہے اور بس یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں بھی بہت سیئتے کوم پشمیریوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ پورے کشمیر میں ہڑا ہوری مچی رہے انہوں نے کس طریقے سے اپنا حق لیا ایفنکہ بجلی کا بسٹھ روپے سے یونٹ تین روپے یونٹ پہ آ گیا کہ اگر کوئی گرد سو یونٹ تک بجلی استعمال کرتا ہے تو اس کو تین روپے یونٹ کا ریڈ لگے گا تین سو روپے سے زیادہ بل نہیں آئے گا ہم پجاب میں اگر سو یونٹ استعمال کرتا ہے تو ہمارا بل جو ہے وہ تقریباً پینسی سو چار ہزار یہ دریب آتا ہے دو سو یونٹ استعمال کرتا ہے ہمارا بل سے ڈبل ہو جاتا ہے تین سو یونٹ استعمال کرتے ہیں تو مجھے بجلی کا بل تقریباً جو ہے وہ ستائس اٹھائیس ہزار بے آپ یہ درنا بڑھتا ہے اور کشمیریوں کے انہوں نے اپنے حق کیلی آغاز اٹھائی انہوں نے جو ہے وہ چار ہزار بے مانوالا آٹا دو ہزار بے پہ لائے پچاس روپے کیلو پہ لائے اور ایسی جو ہے وہ بہادر قومی کر سکتی ہیں بہادر اور غیرت مند قومی کر سکتی ہیں میرے خیال میں جو جو اگر قوم میں سے غیرت نکال لی جائے تو اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا ہے بارکش میریوں نے وہ کر دکھایا جو ابھی تک کسی نے نہیں کیا تو اس کے بعد سب سے بڑی خبر کہ وہ پہلے کی خبر لیکن اس کا نمبر وال میں آیا میرے دین میں آیا کہ کھاریاں میں معاملہ ہو گیا کھاریاں میں بہت زیادہ ہڑا ہو رہی مچی اور ایک مخصوص طبقے نے جو ہے نا ایک مخصوص طبقے کو جو ہے وہ اس طرح سے نشانے عبرت بنایا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اب کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی راہ چلتے ہیں انسان کو تنگ نہیں کریں گے ایکچلی وہ اس کے اوپر بولنا تو نہیں چاہتا لیکن پاکستانی ادارے اس طرح کی ہیں کہ کسی وہ ایک مخصوص ایسا ادار ہے جو اگر کوئی سڑکے اوپر چل رہا ہے تو اس کو سڑکے اوپر صحیح طریقے سے چلنے نہیں دیں گے اس کو روگ لیں گے بلا وجہ اس کو تنگ کریں گے اگر کوئی ان کے سکنجے میں آ جاتا ہے مطلب اس میں فرض جاتا ہے تو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ نکل نہیں پاتا اس مسئلے سے بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے پاکستان کا ایسا ٹپٹ ہے اور ایک مخصوص طبقے نے ایک مخصوص ادارے کو ایک مخصوص طبقے کو جو ہے نا وہ بڑا اچھا نشانہی بیت بنایا اور اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ فنی فنی مینز جو تھی وہ چل رہی تھی اور امران خان کا جو ہے اس کا تو کہنا ہی بلا کیا پوری دنیا پر جو ہے نا وہ اتنا بندہ میں شور ہوا کہ پاکستان کی یہ شرٹ ہی کھتا ہوں ابھی جو وہ شرٹ امران خان صاحب بین گیا تھے سکائب لوگ کر رہی کہ انہوں نے پینی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو مختلف لوگ میں مختلف اپنی جو ہے وہ رائے تھی وہ میں اپنی سپین کے اوپر ساتھ ساتھ پکچرز کو چلا دی رہا ہوں آپ ان کو ملاحظ بھی کیجئے آپ دیکھئے بھی کہ وہ لوگ جو میمرز ہیں انہوں نے کس طرح کا کونٹنٹ پروائیڈ کیا اور اسی چیز کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بن گیا پوری اختیمہ میں میں کچھ ویڈیو نہیں دے سکا آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکا کافی زیادہ کونٹنٹ جمع ہو گیا واضح کافی زیادہ خبریں جو تھی وہ کرتشکاری تھی تو اب اسی چیز کے ساتھ اپنی ویڈیو کو مہتتام پر لے کے جاتا ہوں امید کرتا ہوں میرے آج کی آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ فضائی کریں تاکہ میں اور زیادہ موٹیویٹ ہوں آپ لوگوں کی اپنے ساتھ پیار دیکھ کے تو ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تر کے لیے اللہ حافظ